اسلام علیکم فرنس تو آج پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں آج ہم بات کرنے والے ہمارے پاس ٹاپک ہے How to calculate cutting length of square stirrups in beam and column civil engineering تو آج کی ویڈیو میں ہم square کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ square جو ہے ہر الہدہ الہدہ کی shapes ہوتی ہیں ہر چیز کی تو پہلے ہم نے rectangular کی ویڈیو بنائی اب square کی بنائے تو آگے بھی ہم جو ہیں مزید اس کے circular اور triangular ایسے ساری ویڈیوز بناتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈائیگرام ایک بنا کے بتا دیتا ہوں تو ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں شو ہو رہی ہیں اس کی length breadth شو ہو رہی ہے اور ہمارے پاس اس کا concrete cover شو کیا ہوا ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ہم آگے ساتھ ساتھ calculation complete کر لیں گے ہمارے پاس اس کا فارمولہ ہے cutting length of stirrups کا سیم فارمولہ سب diagram سب shapes کے لیے ہوتا ہے کہ perimeter of shape ہوتی ہے total hook length ہوتی ہے اور total ہمارے پاس band length ہوتی ہے تینوں چیزیں ملوم کرنی ہوتی ہیں دو چیزیں plus کرنی ہوتی ہیں اور ایک چیز جو ہے اس میں سے minus کرنی ہوتی ہے اب ہمارے پاس square کا perimeter کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جیسے کہ four multiply by side length side length چونکہ سب کی سیم ہوتی ہے چاروں sides تو four multiply side length کر دی جاتی ہے اب ہمارے پاس جو standards ہیں کچھ جو band اور hook کے ہیں وہ آپ کو پتا بھی ہیں پیشلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے اور اس میں بھی آپ کو بتا دیا جاتے ہیں کہ جو ایک hook length ہوتی ہے نا وہ 90 کے برابر ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو دو hooks لگی ہوئی ہیں دیکھیں باہر کی طرف آئی ہوئی ہیں جہاں پہ یہاں سے جو ہے نا بار کو کٹ کیا گیا تو یہ دو hooks ہیں تو یہ ایک hook کی length کتنی ہے 90 دی امارے پاس die off bar ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نہیں رکھی جاتی ہے آگے ہمارے پاس next step band length اب band ہمارے پاس تین قسم کی ہوتی ہیں 45 90 اور 135 45 کا band ہو تو one deep mesh رکھی جاتی ہے 90 کا ہو تو 2D اور 135 کا ہو تو 3D اب یہاں پہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 90 کے bands ہیں تین 90 کے bands اور یہاں پہ دو ہمارے پاس 135 کے bands ہیں تو یہ ہمارے پاس جو important standards آپ کو پتا ہونے چاہیے اب next ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا given data ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اس کی length given ہے ہمارے پاس ڈائیا بار کا 8mm اور ہمارے پاس concrete cover given ہے اب ہم جو ہے اس کے سب سے پہلے اس کی جو sides ہیں نا جو پمائشہ ہے x y کی اس میں سے ہم کیا کریں گے کہ concrete cover minus کر کے جو ریبر کی length ہے بار کی وہ معلوم کر لیں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایک side ہے نا side میں سے آپ نے two times جو ہے نا clear cover minus کرنا ہے ایک right side سے ایک left side سے تو اسی طرح ایک up side سے ایک down side سے تو یہ کر کے آپ کے پاس x اور y کی جو اندرونی ڈائیا جو کہ بار کا بنتا ہے حقیقت میں وہ والا جو ہے آپ کے پاس نکل آئے گا تو آپ نے یہ سب سے پہلے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس total hook length آپ نے معلوم کر لینا ہے total hook length جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس دو hooks ہیں تو ایک hook 90 کے برابر بتایا رکھی جاتی ہے دو ہو جائیں گی تو 90 plus 90 is equal to 18D 18D اب ہمارے پاس total hook length ہوگی ہے اس کی calculation ہم آگے کریں گے اب ہمارے پاس کیا ہے کہ total band length اب band length آگی band length ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے اس میں دو چیزیں ہیں 3 multiply 90 degree band length کہ ہمارے پاس 90 degree کے تین bands ہیں تو وہ ہم اس لیے 3 لکھا ہے اور 90 degree plus کر دینا ہے آپ نے 2 cross 135 degree band اب 135 degree کے یہاں پہ دیکھیں تو دو bands ہیں تو آپ نے اس لیے 2 سے multiply کر دیا 135 degree کو اب یہ ہمارے پاس band length کبھی ہمیں معلوم ہو گیا یہ ہم نے اس کو values put کر کے D آپ نے صرف لگانا کیا ہے کہ dia of bar لگانا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 90 degree band length اس کے لیے 2D ہم use کرتے ہیں 2D اور 135 کے لیے 3D تو وہ 3D اب D جو ہے یہاں پہ وہ dia bar کا 8mm تو وہ آپ نے put کر کے آپ نے جو ہے اس کو ساتھ کر لینا ہے آپ کے پاس total band length آ جائے گی اب آپ نے total cutting length جو ہے نا ملوم کر لینی ہے اس میں ہمارے پاس square ہم ملوم کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو ریپنگلے لکھا ہوئے تو یہ square کی ہے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے perimeter پھر ہمیں کہتے ہیں total hook length پھر ہمیں کہہ رہے ہیں وہ total band length کا تو ہمیں چونکہ پتا ہے کہ perimeter جو ہے 4 cross side length ہوتا ہے اس کے بعد total hook length 18D ہم نے ملوم کیا total band length ہمارے پاس 12D یہ ہو گیا تو یہ ہم نے جو ہے نکال لیا اب جو ہے ہم کیا کریں گے ان میں جو ہے نا اپنی values put کر لیں گے تاکہ جو ہے ہم اس کی total band length total cutting length نکال سکیں اس کے لئے یہ values آپ نے put کر دی اور آپ کے پاس جو ہے answer آ گیا 1648 mm جو کہ 1.648 meter میں convert کرنے کے بعد ہو جائے یہ آپ کے پاس total cutting length آ گئی square stirrups کی beam column میں جو square beam column ہوتے ہیں ان میں square stirrups جو ہوتے ہیں تو وڈیو اچھی لگی وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے وڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ ڈیوڈ